دوستو دنیا کے سب سے بڑے جانواروں کے بارے میں تو ہم اکثر سنا کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی دنیا میں موجود سب سے چھوٹے اور نایاب جانواروں کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں دوستو کیا آپ نے کبھی دنیا کے سب سے چھوٹے گرگٹ کو دیکھا ہے کہ جس کی لمبائی ایک ماچس کی تیلی کی نوکے برابر ہوتی ہے؟ دوستو کیا آپ نے کبھی ایسے خرگوش کو دیکھا ہے کہ جس کو آپ اپنے ہتھیلی کے اوپر بھی بٹھا سکتے ہیں؟ جی ہاں دوستو ان سب کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو ٹرپل ایڈ ڈسکوری پر خوش آمدید کہتے ہیں دوستو میں آپ کو دنیا کے دسویں چھوٹے جانور کے بارے میں بتاتا ہوں جس سے اٹروسکین شریو بھی کہا جاتا ہے دنیا کے سب سے چھوٹے ممالیہ جانوروں میں سے ایک ہے دوستو یہ جانور یورپ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے اٹروسکین شریو کے جسم کی لمبائی صرف تین سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریبا دو سے چار گرام ہوتا ہے اس کے چھوٹے سائز کے باوجود اس میں ناقابل یقین حد تک تیز میٹابولیزم ہے دوستو اسے زندہ رہنے کے لیے تقریبا مسلسل کھانے کی ضرورت ہوتی ہے در حقیقت یہ ہر روز کھانے میں اپنے جسم کے وزن سے دو گناہ تک کھا سکتا ہے شریو مسلسل نو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑتا پھرتا رہتا ہے دوستو اس چھوٹے سی جنور کے دل کی دھڑکن ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے جس کی رفتار تقریباً آٹھ سو دھڑکن فی منٹ ہے جو کسی بھی ممالیہ جنور میں سب سے تیز ہے اٹروسکین شریوز بنیادی طور پر کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں لیکن وہ دوسرے چھوٹے جنور جیسے مکڑیاں گھونگے اور چھوٹے مینڈک بھی کھاتے ہیں یہ رات کی مخلوق ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت زیر زمین بلو میں گزارتے ہیں جسے وہ خود کھاتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کے نوے چھوٹے جنور کے بارے میں بومب لی بی بیٹ ہے بومب لی بی جمگادر دنیا کا سب سے چھوٹا ممالیہ ہے یہ تھائی لینڈ اور میامار میں پایا جاتا ہے دوستو اگر اس کے سائز کی بات کریں تو یہ صرف ایک اشاریہ ایک سے ایک اشاریہ تین انچ لمبا ہے اور اس کا وزن صرف ایک گرام ہے دوستو اس چمگادر کے اتنے چھوٹے سائز کی وجہ سے یہ ہوا میں اڑتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا اگر ان کے کھانے کی بات کی جائے تو یہ صرف ہوا میں انہیں والے چھوٹی مکھیوں اور مچھروں کو ہی کھاتے ہیں دوستو یہ چمگادر صرف رات کے وقت شکار کرتے ہیں اور دن کو یہ تاریخ جگہوں پر بستے ہیں دوستو مختلف کیڑے مارک عدویات کی استعمال کی وجہ سے ان کی عبادی میں بہت کمی واقع ہو رہی ہے اور اب یہ پوری دنیا میں صرف اڑھائی سو ہی باقی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کے آٹھویں چھوٹے جنور کے بارے میں دوستو یہ ایک ایسی مشلی ہے جو کہ آپ کی ہولے کے ناخن کے اوپر بھی بہ آسانی آ جائے پائیڈو سائپریس میٹھے پانے کی مت چھوٹی مشلیوں کی ایک نسل ہے جو دوزار چھے میں جنوب مشرقی ایشیا کے دلدل میں دریافت ہوئی تھی دوستو ان مشلیوں کی لمبائی صرف سات اشارہ نو میلی میٹر ہے پائیڈو سائپریس مشلی جنوب مشرقی ایشیا کی انتہائی تیزابی غزائیت سے محروم بلیک وائرل دلدل میں بھی رہ سکتی ہے دوستو اپنے اتنے چھوٹے سائز کے باوجود یہ خوبصورت مشلی بہت اچھی شکاری بھی ہے جو سمندر میں چھوٹے کی ان کو بہ آسانی کھا لیتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کے ساتھویں چھوٹے جنور کے بارے میں جی ہاں دوستو اس جنور کا نام بروکشیا مائکرا ہے یہ گرگر کی ایک قسم ہے جو مڑغاسر کے جزیرے میں پائے جاتے ہیں یہ دنیا کے سب سے چھوٹے رینے والے جنوروں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے دوستو اس کی لمبائی صرف ایک ان سے زیادہ ہوتی ہے خواتین قدرے بڑی ہوتی ہیں بروکشیا مائکرا کو پہلی بار دوہزار بارہ میں دریافت کیا گیا تھا اور اسے دوہزار چودہ میں ایک نئی نسل کے طور پر بیان کیا گیا تھا یہ جنگل کے فرش کے پتوں کے کورے میں رہتا ہے دوستو اس کا چھوٹا سائز اور خفیہ رنگت اسے شکاریوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے بروکشیا مائکرا مڑغاسکر میں پائے جانے والے گرگٹ کی بہت سی اقسام میں سے ایک ہے اور یہ گرگٹ سب سے زیادہ اسی جزیرے میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد جانتے ہیں چھٹے چھوٹے جانور کے بارے میں دوستو یہ ایک ایسا بندر ہے جس کو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا پگمی مارمو سیٹ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے جس کے جسم کے لمبائے صرف چار اشاریہ چھ سے چھ اشاریہ دو انچ اور وزن صرف سو سے ایک سو بیس گرام ہے دوستو یہ بندر جنوبی امریکہ کے برساتی جنگلات اور خاص طور پر ایمیزون جنگل میں رہتے ہیں ان بندروں کی خوراک بنیادی طور پر درختوں کا رس کیڑے مکوڑے مکڑیاں اور پھل ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھپکلیوں اور پرندے کھانے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں وہ دن کے وقت جاگتے رہتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں دوستو عام طور پر یہ بندر درختوں کے سراخوں یا گھونسلوں میں رہتے ہیں پگمی مارمو سیٹس زماجی جانور ہیں اور نو افراد تک کے خاندانی گروہوں میں رہتے ہیں دوستو ان کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آواز اور خوشبو کے نشانات کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اپنے چھوٹے سائز اور خوبصورت شکل کی وجہ سے پگمی مارمو سیٹس کو اکثر پالدو جانور کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے دوستو اب جانتے ہیں پانچ میں چھوٹے جانور کے بارے میں دوستو اس کا نام سپیکل، پیڈلوپر، ٹاوٹویس یہ کچھوے کی ایک چھوٹی نسل ہے جو افریقہ کے جنوب مغربی ساحل سے تعلق رکھتی ہے دوستو اسی دنیا میں کچھوے کی سب سے چھوٹی نسلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے ان کی لمبائی عام طور پر سیف آٹھ سے دس سینٹی میٹر اور وزن سو گرام سے کم ہوتا ہے یہ کچھوے بنیادی طور پر سبزی خور ہیں اور مختلف قسم کے پودے یعنی گھاس اور پھولوں کو کھاتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ وہ بل کھودنے کی صلاحیت کے لیے بھی مشہور ہیں اب ہم بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے جنور کے بارے میں جسے فیری فلائے کہتے ہیں جو تٹلیوں کی ایک قسم ہے جس کا تعلق فیری فلائے اس خاندان سے ہے دوستو یہ دنیا کے سب سے چھوٹے خشرات میں سے کچھ ہیں جن کے لمبائی سیف زیرو اشاریہ چودہ سے زیرو اشاریہ دو میلی میٹر ہوتی ہے جو کہ ایک خلیے والے جاندار کے سائز کے برابر ہے فیری فلائے عام طور پر جنگلات گھاس کے میدانوں اور گیلی زمینوں میں پائی جاتی ہیں اور یہ دوسرے کیڑوں خصوصا پودوں کے کیڑوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں دوستو خرگوش ایک ایسا جنور ہے جسے ہر انسان گرم رکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے لیکن آج ہم دنیا کے سب سے چھوٹے خرگوش کے بارے میں جانیں گے جی ہاں دوستو پگمی خرگوش بریک لاغرز ایڈانسیس خرگوش کی ایک چھوٹی نسل ہے جو مغربی ریاست ہائے متحدہ سے تعلق رکھتی ہے یہ شمالی امریکہ میں خرگوش کی سب سے چھوٹی نسلوں میں سے ایک ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کا وزن صرف ایک پاؤنٹ کے قریب ہے پگمی خرگوش سماجی جنور ہیں اور گروہوں میں رہتے ہیں جنہیں وارنز کہا جاتا ہے دوستو اس کا وزن تقریباً تین سو پچھتر سے پانچ سو گرام ہوتا ہے اس کے جسم کی لمبائی تیس اشاریہ پانچ سے انتیس اشاریہ پانچ سنٹی میٹر ہے مادہ خرگوش نر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے پگمی خرگوش اپنے چھوٹے سائز چھوٹے کان سرمائی رنگ اور چھوٹی ٹاغوں کی وجہ سے دوسرے لیپرو رائٹ سے مختلف ہے اب ہم دنیا کے دوسرے چھوٹے جنور کے بارے میں جانیں گے دوستو بلی کے بچے کو دے کر ہر انسان کو اس پر پیار آتا ہے اگر آپ ان خوبصورت مخلوقات سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایسی بالک بلیاں ہیں جو جنگل میں ان سے ملتی جلتی ہیں اور یہ آپ کے گھر میں موجود بلیوں سے بھی چھوٹی ہو سکتی ہیں منٹل فلوس کے مطابق زنگ آلو تھبوں والے بلیوں کا وزن دو سے چار پونٹ کے درمیان ہوتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے چھوٹی نسل ہے وہ اسی بیس انچ لمبے ہوتے ہیں دوستو یہ بلیاں ملائشیا اور انڈونیشیا میں پائی جاتی ہیں اب ہم بڑھتے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے جنور کی جانب میڈم برث ماؤس لیمر جی ہاں دوستو میڈم برث ماؤس لیمر دنیا کا سب سے چھوٹا پرائی میٹ ہے جس کے جسم کی لمبائی صرف 9 سے 10 سینٹی میٹر اور وزن تقریباً 30 گرام ہے یہ صرف مغربی مڑھاسکر کے خوش جنگلات میں پایا جاتا ہے میڈم برث ماؤس لیمر رات کا جنور ہے اور اپنا زیادہ تروق درختوں میں گزارتا ہے یہ کیڑے مکوڑوں پھلوں اور درختوں کے رس کو کھاتا ہے دوستو یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ جانا ہوگا دوستو ان سب جنوروں میں سے آپ اپنے پسندیدہ جنور کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں